ایک چیز اور آپ کو بتائیں ایادت کے لیے جاؤ تو پلتی مار کر وہاں جم کے بیٹھ نہ جاؤ ایادت کی سنت یہ ہے پہلی بات تو ایادت کی بات ہے یہ تو مجھے بڑی پیاری بات یاد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب تم کسی مومن کی ایادت کے لیے ایادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا اس کو ایادت کہتے ہیں ورنہ میرے یہ چھوٹے بچے جو بیٹھیں وہ سوچیں گے کہ یہ ایادت کونسی چڑیا نہیں آئی ہے یہ کوئی چڑیا نہیں ہے یہ ایادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا اس کو کہتے ہیں ایادت ٹھیک ہے ایادت کے لیے آپ گئے تو وہاں حضور فرماتے ہیں جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت میں بھیگ رہے ہیں اور بیمار کے پاس بیٹھے تو اللہ کی رحمت میں گوتے لگا رہے ہیں اور رحمتوں کے فل چھن رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں جو عیادت کے لیے بیمار کی عیادت کے لیے نکلا ہر قدم پر اس کو ایک سال کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر ایک سال کے گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں اور جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ عیادت کا عجرہ ثواب ہے ایک ایک نیکی کو ترسیں گے قیامت کے دن یہاں نیکیاں ہول سل میں مل رہی ہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں پیسوں کے سب لو بھی ہو رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ پیسوں کی طرف سب بھاگیں گے پتہ چلے نہ کہ وہ شہر کے دوسرے کونے میں دس روپے کے ریچارٹ پر ہزار روپیاں ملنا ہے بیلنس تو وہاں برابر جائیں گے لیکن یہ نیکیاں مل رہی ہیں تو نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے جبکہ قیامت کے دن ماں بھی ایک نیکی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی ماں رشتہ توڑے گی بیٹے سے بیٹا رشتہ توڑے گا ماں سے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اور یا چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب کی کتنی بشارتیں سنائیے تو اعادت کی تو وہاں بہت جم کے مت بیٹھا کرو تھوڑی دیر بیٹھا کرو اور اس کے بعد لوگ اعادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض کو ڈرا کے آتے ہیں خاص طور پر عورتیں کسی مریض کے پانچ جائے گی پہلی وقت تو جم جمہ کے بیٹھ جائے گی اللہ کا ہوگو تو کہ اور اس کے ہسنے کی بات نہیں ہے ارہی یہ مرض میں تو لوگ مر جاتے ہیں وہ پیچاری جو آدھی دودھی بیمار تھی وہ گئی اس کا تو کامی تمام ہو گیا یعنی کہ مرض سے اس کو جو تکلیف نہیں ہونی تھی ان کے ڈرانے سے اس کو نقصان ہو گیا کوئی خاتون ہے اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے وہاں جا کر کے بیٹھیں گے بلیں گے ارہی وہ فلانی کی بہو ڈیلیوری میں انتقال کر گئی وہ فلانی کی بیٹی انتقال کر گئی اب یہ بیچاری اس منزل سے گزرنے والی ہے اس کو ڈرا ڈرا کر کے اس منزل یعنی کہ یہ آئی دیکھنے کے لیے نہیں ہے تسلی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے یہ جائز نہیں ہے بلکہ عادت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی سریس ہو کتنا بھی بیمار ہو اللہ کے رسول ورماتے ہیں اس کے پانچ جاؤ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہو انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے یہ کوئی بڑا مرض نہیں ہے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے یہ تم اچھے ہو جاؤ گے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی اللہ تمہیں جلدی سے شفا دے گا حضور فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس بیمار کا دل تو بڑا ہو جائے گا اور تمہاری حوصلہ افضائی سے اس کو خوشی تو ہو جائے گی البتہ یہ تمہارے تسلیعہ میں اس جملے اس کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے مگر کم از کم جو ہے اتنی دیر کے لیے اس کو خوشی تو مل جائے گی اس لیے یاد رکھو بیمار کے بعد جاؤ تو اس کو تسلیع دے کے آؤ اس کو دران کے مت آؤ اس کو پریشان کر کے مت آؤ بلکہ اس کو تسلیعہ دے کر کے آؤ اس کو ہمت دے کر آؤ حوصلہ دے کر آؤ پھر اس سے پوچھو اگر آپ کو کچھ یاد آتا ہو یعنی کوئی کھانے کی خواہش ہو تو بتاؤ تاں کہ ہم تمہارے لئے کچھ کھلانے کا انتظام کریں اور ڈاکٹر نے اس کو اگر وہ چیز پرہیس کے طور پر نہ بتائی ہو تو اس کو کھلایا جائے بیٹھ کر کے اس میں بڑا ثواب ہے مغفرت کی بشارت ہے اور جلدی سے اٹھ کے نکل جاؤ اس لئے کہ جتنی دیر تک تم بات کر کے بیٹھ ہوگے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو لیٹنے کی حجت ہوگی سونے کی حجت ہوگی بیمار ہے بیٹھ نہیں سکے گا تو آپ کے لئے تکلف کرے گا اس لئے جلدی سے ہاں اگرچہ بیمار آپ سے پیار کرتا ہے وہ لئے نہیں نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھو تو پھر بات الگ ہے لیکن وہاں سے جلدی سے نکل جایا کرو بیمار کے لئے اور پھر چونکہ یہ ہے عیادت تو عیادت عید عود یعنی کہ اس کو بیمار کے دیکھنے کو عیادت اس لئے کہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کر جاؤ یعنی بار بار عید کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ پلٹ کراتی ہے عود کرنا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ کر گیا بخار عود کر آیا تو یعنی کہ پلٹ کر آیا تو اسی طرح سے عیادت ہے یعنی بار بار جاؤ رشتے داروں کو پڑوسیوں کو دیکھنے کے لیے اگر وہ تنگ نہ آتے ہوں آپ سے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ